ویلکم ٹو آرٹ ارینہ آج ہم لوگ کریئٹ کر رہے ہیں جی ماریا سجاد کے دوبتے کی جو کہ ہینڈ پینٹڈ ہینڈ امبیلش دوبتہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہے یہ یہاں پر ہم نے لے لیا جی کورٹن اورگینزا گولڈن کناری میں میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ گولڈن کناری میں ہی آپ اورگینزا کا دوبتہ لیں اور دوبتے کو کر لیں گے ہم جی ٹریسنگ سب سے پہلا جو ہمارا عمل ہے وہ ٹریسنگ کا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک پیپر لے کر اس پہ ایک بہت بڑا سا فلاور ہم نے بنا لیا ہے اب اسی کی بیک سائیڈ پہ میں نے ایک چھوٹا فلاور بنایا ہے اور اس کے ساتھ میں نے دو لیوز بنا لیا ہے ایک رخ پہ ایک لیوز بنایا ہے دوسرے رخ پہ دوسرے لیوز بنایا ہے اب اس کی مدد سے ہم اپنے پورے جال کو بنا لیں گے دوبتے پہ کیونکہ یہ دوبتہ فل ہیوی دوبتہ تھا پینٹڈ بہت ہی نیوٹ شیڈز میں تھا یہاں پہ میں نے اس کو کچھی پینسل کے ساتھ ٹریس کر لیا ہے پہلے میں نے فائیو فلاورز ڈراغ کیے ہیں پھر اس کی مدد سے میں نے اس کے ساتھ ڈنڈیاں بنائی ہیں ڈنڈیوں کے ساتھ میں نے اس کے لیوز بنائی ہیں اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے فلاورز کچھ اوپر کے رخ پہ بنائے ہیں کچھ نیچے کے رخ پہ بنائے ہیں جب دوبتہ کمپریٹ ہوگا تو آپ کی اس کی فل لک نظر آئے گی یہاں پر ہم نے ٹریس کر لیا کچھی پینسل کے ساتھ اس کو فریم میں لگانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کی آؤٹلائن بنانی ہے ویسے میں نے اپنے ہر دوبتہ کی آؤٹلائن پہلے گولڈن گوٹا کون سے بنائی تھی لیکن اس دفعہ ڈیمائنڈ تھی کہ جی اس کی آؤٹلائن جو ہے گلیٹر کون سے ہونی چاہیے اس کی آؤٹلائن میں نے گلیٹر کون سے بنائی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہیوی ایمبیلشمنٹ نہیں تھی اس کی ایمبیلشمنٹ بہت ہی لائٹ رکھنی تھی لیکن مجھے کام کر کے اس میں بہت مزہ آیا کیونکہ گوٹا کون کی نسبت گلیٹر کون کی جو آؤٹلائن ہے بہت ہی حسین لگ رہی تھی اور ہمیں اس کی ایمبیلشمنٹ پہ بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا یہاں پہ ہم نے پہلے آؤٹلائن بنائی اور اس کو پانچ سے چھ گھنٹے آپ لوگ ڈرائی ہونے کے لیے دیں گے کیونکہ گلیٹر کی جو آؤٹلائن ہے جب تک مکمل ڈرائی نہیں ہوگی آپ اس میں کلر نہیں کر سکتے گلیٹر اس کے اندر پھیل جاتا ہے آؤٹلائن بنانے کے بعد آپ نے اس کو سٹے ضرور دینا ہے یہاں پہ ہم نے سارے لائٹ شیڈ بنانے ہے تو ہم نے کلر کیم کے کلر یوز کیے ہیں اب یہاں پہ یہ کلر کیم کا آلیف گرین کلر ہے جس میں میں نے بہت زیادہ وائٹ ڈال کے اس میں بہت تھوڑی مقدار میں آلیف گرین کلرڈ آ رہا ہے اور یہ بہت ہی لائٹ سا شیڈ ہمیں چاہیے تھا ابھی دیکھنے میں تو یہ آپ کو پیرٹ گرین لگ رہا ہے لیکن جو ہی یہ ڈرائے ہوگا یہ آلیف گرین کا ہی لائٹ شیڈ آئے گا اسی طرح ہم نے ریڈ کے اندر زیادہ سا وائٹ ملا کہ ہم نے پیچ کا شیڈ بنایا ہے ویسے پیچ بھی مل جاتا ہے کلر کیم کا اور اسی طرح ہم نے پنک کو بھی لائٹ کلر بنانا تھا تو پنک میں بھی بہت زیادہ وائٹ یوز کر کے ہم نے صرف ایک ڈرائپ ہم نے اس میں پنک کا ڈال کے لائٹ سا پنک کلر بنایا ہے اب جب یہ کلر آپ اورگینزا پر یوز کرتے ہیں بظاہر دیکھنے میں تو یہ آپ کو بہت ہی لائٹ لگتے ہیں لیکن جب یہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی لکھ تھوڑی چینچ آتی ہے اس لئے آپ کلر کو جب بھی چیک کیا کریں تو اس کا لیکوڈ جب تک مکمل ڈرائے نہ ہو جائے تب تک آپ کلر کا شیڈ نہیں سیلیکٹ کیا کریں کچھ فلاورز کے اندر میں نے نا تھوڑا سا ییلو آئیڈ کیا ہے لیوز میں میں نے گرین آئیڈ کیا ہے اور اس کی ڈنڈیوں میں میں نے تھوڑا سا آلیف گرین ڈائریکٹ کلر یوز کیا ہے جو کہ ڈارٹ مہندی سا شیڈ آ گیا ہے برش کا استعمال میں نے چھوٹے برش سے ہی کیا میں نے بڑے برش کے ساتھ نہیں کیا تاکہ ہمارا کلر باہر کی طرف پھیلے نہیں فلاور کو بھی اسی طرح ہم نے گلیٹر گوٹا کون سے آؤٹلائن اس کی بنائی ہے ہم نے اور گلیٹر کون کی آؤٹلائن ماشاء اللہ بہت زبردست لگ رہی تھی یہ دیکھیں اب یہ لائٹ گرین اور ڈارٹ گرین کا کمبینیشن ہے اس کے ساتھ پنک ہے پنک کے ساتھ میں نے چھوٹا پھول پنک بنائیا ہے سکائے میں بنائیا ہے ایک پھول اور پیچ کلر میں بنائیا ہے فلاور میں میں نے تین کلر یوز کیے ہیں باقی میں نے لیوز میں ڈارک آلیف گرین اور لائٹ آلیف گرین کلر یوز کیے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی کیا صرف ستاروں سے مبیلشمنٹ کیونکہ اس کی ہیوی مبیلشمنٹ نہیں کرنی تھی اس فلاور کی مبیلشمنٹ ہم نے درمیان میں اس کا ایک جھرمت سا بنا دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ستاروں کو اس پہ پھیلا دیا ہلکہ ہلکہ کیونکہ ہماری کسٹمر کی دیمائنڈ تھی کہ اس کو زیادہ آپ نے ہیوی لک نہیں دینی ان ڈنڈیوں کو جو میں نے بنایا ہے ان ڈنڈیوں کو میں نے بغیر آؤٹ لائن کے بنایا ہے لیکن ماشاءاللہ کلر کیم کے کلر بہت خوبصورت ہے اور اتنے اچھے ہیں کہ آپ آؤٹ لائن کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ کلر کرنے کے بعد مجھے کافی مزہ آیا ہے یہاں پر یہ میں نے سکائے کلر کیا ہے لیکن ڈرائے ہونے کے بعد اس کی بھی لک چینج ہو گئی اب یہ بہت زیادہ سکائے لگ رہا تھا بیچ میں اس کے میں نے ییلو کلر دیا ہے اور یہاں پر یہ جی مہندی کلر آپ دیکھ لو ڈرائے ہونے کے بعد اس کی کیا لک ہائی ہے پیچ کلر ہے اور بیچ میں میں نے تھوڑی سی گلیٹر کون سے ایک ایک لائن ڈرائے کر دیا ہے اس کی ڈنڈیوں میں بھی میں نے ایک ایک ستارہ ایڈ کر دیا ہے فلاورز کی امبیلشمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہیں بہت ہی سمپل کام تھا لیکن بہت کر کے مزا آیا کام کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے ستاروں کا جو میں نے اس پر امبیلشمنٹ کی ہے وہ میں نے نیچے کی سائیڈ پر زیادہ وہ ٹھک سے لگائے ہیں اور اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ آگے کی طرف پھیلا دیئے ہیں اسی طرح میں نے فلاورز میں بھی کیا ہے اس کے میں نے ہر حصے کی امبیلشمنٹ آپ کو الگ الگ سے دکھا دیئے ہیں جس سے آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے گی کہ اس کی امبیلشمنٹ کیسے ہوئی ہے جہاں پر دیکھیں جی اس کی فائنل لوک یہ کیسی لگ رہی ہے اور ما شاء اللہ یہ تو بہت ہی حسین لگ رہا تھا اور ہماری کسٹمر کو بہت زیادہ پسند آیا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس کام کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ماشاء اللہ یہ بہت ہی زبردست آؤٹوٹ بنا تھا اگر آپ لوگ کوئی بھی ڈیزائنڈ ڈریس دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ